الیکشن کمیشن نائن کے مطابق انتخابات کروائے گا سابق صدرہ صف علی سرداری کا بیان کہتے ہیں مردم شماری کی بات الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے شیف الیکشن کمیشن اور تمام امبران پر پورا اعتماد ہے نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جدد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک ہے تو ہم سب ہیں پاکستان اس وقت ایک معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کی بجائے معشد کی فکر کرنی چاہیے یہ کہنا تھا سابق صدرہ صف علی سرداری کا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کروائے گا سابق صدرہ صف علی سرداری کا بیان کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر اور تمام امبران پر پورا اعتماد ہے نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جدد جد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک ہے تو ہم سب ہیں پاکستان اس وقت ایک معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کی بجائے معاشیت کی فکر کرنی چاہیے یہ کہنا تھا سابق صدر عصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کروائے گا سابق صدر عصف علی زرداری کا بیان کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے چیف الیکشن کمیشنر اور تمام امبران پر پورا اعتماد ہے نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبوں کو جدد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک ہے تو ہم سب ہیں پاکستان اس وقت ایک معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کی بجائے معشت کی فکر کرنی چاہیے یہ کہنا تھا سابق صدر عصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کروائے گا سابق صدر عصف علی زرداری کا بیان کہتے ہیں مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے